محمد ساہر پینڈی للمہ ملاگوری کا رہائشی ہے یہاں کے رہائشیوں کے دانت ایسے ہیں ساہر بیسی کا طالب علم ہے اور یونیورسٹی بند ہونے کی وجہ سے وہ گھر پر ہی رہتا ہے اور دن میں چار مرتبہ دانت صاف کرتا ہے اور یہی اس کے چٹیوں کا ہومورک ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ گندے دانتوں کی وجہ سے یونیورسٹی میں طلباء ان کا مزا کھڑاتے رہتے ہیں اس علاقے میں زیادہ تر لوگوں کے دانت ایسے ہیں کچھ نے ماہر ڈینٹس سے اپنے دانت صاف کروائے ہیں لیکن عظمت خان کہتے ہیں کہ اسے صفائی کی ضرورت ہی نہیں ملاگوری زلہ خیبر کی ایک پسماندہ تحصیل ہے جہاں شیخان قبیلے کی دو شاخیں آباد ہیں تور شیخان اور سپین شیخان تور پشتوں میں کالے اور سپین سفید کو کہتے ہیں تور شیخان قبیلے کے لوگوں کے دانت عموماً کالے ہوتے ہیں تری پن سالہ اگوال خان کا تعلق تور شیخان سے ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے اس کے دانت پیلے ہونے شروع ہوئے پھر کالے اور بعد میں گلتے گئے جس کی وجہ سے درد بھی بڑھنے لگا آخر کار اس نے دانت نکلوا دیئے اور مصنوعی دانت لگوا لیئے وہ کہتے ہیں کہ اس گاؤں میں زیادہ تر بڑے لوگوں کے دانتوں کا انجام یہی ہوتا ہے ہمارے اباؤ اجداج سے لے کر آج تک ہمارے تمام مرد اور خواتین کا یہی مسئلہ رہا ہے 35 سال کی عمر کو پہنچتے ہی ہمارے مرد اور خواتین کے گھٹنوں میں درد شروع ہوتا ہے اور یہ درد دائمی ہوتا ہے اس کونے کی گہرائی بھی دیگر کونوں کی نزبت زیادہ ہے اور تقریباً سات سو خاندان اسی کونے کا پانی استعمال کر رہے ہیں نصراللہ بھی اسی کونے کا پانی استعمال کرتے ہیں ان کے دانتوں میں صرف ایک دانت کا رنگ سفید ہے اور باقی ایسے میرے ہم نے دانتوں کو صرف کرنے کے بہت طریقے استعمال کیا ہیں لیکن بے سود مجھے یہ پرواہ نہیں کہ میرے دانتوں کی بیماری کی کیا وجہ ہے ممکن ہے کہ پانی کی وجہ سے ایسا ہو لیکن میری ذاتی رہ یہ ہے کہ ہمارے شیخ قبیلے کی یہ نشانی ہے کیونکہ ہمارے اردگرد کے گاؤں کے لوگ کو یہ مسئلہ نہیں نصراللہ کے دانتوں کے مختلف رنگوں کی وجہ جاننے کے لیے ماہر ڈینٹسٹ ڈاکٹر انیز کے کلینک گئے ڈاکٹر انیز گزشت اکیس سال سے کلینک چلا رہے ہیں اور بیچلر آف ڈینٹسٹ سرجری سے فارغ تحصیل ڈاکٹرز کے ساتھ دانتوں کی بیماریوں پر تحقیق بھی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس بیماری کو فلوریسز کہتے ہیں اور اس کا علاج بہت مہنگا ہے شیخان اکلی سے وارسک ڈیم اور مومن ڈیمز چند کل میٹر کے فاصلے پر بنائے گئے ہیں لیکن یہ کم عمر بچیاں اور خواتین پہاڑوں کے دامن میں واقعہ اس چشمے سے پینے کا پانی کٹن اور مشکل سفر کر کے لاتی ہے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پانی کے قلت نہیں اگر حکومت ٹیوب ویلز یا ان چشموں سے ان غریب عوام تک پانی کی رسائی ممکن بنائیں تو خواتین کی مشاکت اور شیخانوں کے دانتوں کی بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں ملاگوری سے ڈی ڈی ڈیو کے لیے مدسر شاہ